موسیقی پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو بیالیس پنجاب میں پانچ سو ستر سندھ چارسو اکیاسی اور خیبر پکٹونخواہ میں ایک سو اٹھاسی مریض ملوچستان میں تعداد ایک سو اٹھیس گلگت بلکستان میں ایک سو سولہ آزاد کشمیر میں چھے اور اسلام آباد میں تعداد تین تالیس تک جا پہنچی تیرہ ہلاکتیں پچیس مریضیں یاپ ہو چکے موسیقی کرونا نے دنیا کو کیا پریشان مزید آٹھ سو ستاسی ہلاکتیں تعداد اکتیس ہزار سے تجاوز امریکہ میں صورتحال بگڑ گئی متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ تئیس ہزار نیویورک میں باون ہزار مریض اٹلی میں ہلاکتیں دس ہزار سے تجاوز کر چکی متاثرہ افراد کی تعداد بانمی ہزار چار سو بہتر ہو چکی ہے سپین اور فرانس کی صورتحال بھی تشویش ناک معاولے خصوصی صحیح زفر مرزا کا کہنا ہے چینی وفت اور انداز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر پاکستانی حکومت اور عوام چین کے شکر گزار ہیں دنیا کو کرونا وائرس کے خلاف چین کے اقدامات سے سیکھنا ہوگا کرونا وائرس کے تدارو کامیشن چین کا مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون چین سے امدادی سامان کا ایک اور جہاز اسلام آباد پہنچ گیا چیرمین انڈی ایم اے کا کہنا ہے مشکل گھڑی میں ساتھ دینے پر چین کے شکر گزار ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کرونا ٹیسنگ کے دائرہ کار کو وسیع اور مفت کیا جائے ہر فرد کی ٹیسنگ کو یقینی بنایا جائے حقائق چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے وزیراعلا سنگھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ عوام کو بچانے کی کوشش ہے لوگ ڈاؤن میں عوام کے تعاون کی ضرورت ہے لوگ ڈاؤن کے دوران اپنے نظام صحت پر توجہ دے رہے ہیں گورنر پنجاب چودنی محمد سرور سے آئی جی چیل خانہ جاد شاہد سلیم بیک کی ملاقات جیلوں میں کرونا کے حوالے سے کیے گئے حفاظت اقدامات بارے بریف کیا گورنر پنجاب نے قیادیوں کے لیے سینیٹائزر اور ماس پرام کیے فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ عوام کرونا کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دے بزدار حکومت کرونا سے بیدا معاشی صورتحال کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے ڈاکٹرز نرسز کو مہانہ تنخواہ کے برابر علاوہ دیا جائے گا ٹی وی ٹوڈے کی کرونا کے خلاف سماجی تحریک بن گئی قومی تحریک قوم اتحد ہو کر کرونا کے خلاف حکومت کا ساتھ دے ٹی وی ٹوڈے رکھتا ہے قومی اور انسانی ذیمہ داری کا اطراق اپنا اپنا محاسبہ کیجئے پلاننگ کیجئے اور دکھی انسانیت کے لیے آسانیہ بانٹیے کرونا سے احتیاط ضروری پریشان ہو نہ کسی کے لیے پریشانے کا باعث بنے اور کرونا کے مرکز چین کے شہر وہان کو جزوی کھول دیا گیا زندگی بحال ہونے لگی مریضوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر لاکڈاؤن کے بعد پہلی ٹرین کو وہان میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی شہر کے وہان سے باہدانے پر پابندی پر قرار موسیقی